رائزانی رائیپور کے وارڈ کرمانگ پیٹس میں گندے اور بڑھگوڈار پانی کی کافی سمسی ہے ایک مہینے سے بڑی ہوئی ہے بچوں کے بور اگزام سامنے ہیں اور اس وارڈ کے لگ وقت تیس سیسے دی بچے بیمار ہو چکے ہیں بیماری کی وجہ سے بڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں واروازیوں سے خاص بادشیت کی ہمارے سمورتہ سپریہ پانٹے میں رائزانی رائیپور کے وارڈ کرمانگ پیٹس رویشن کا شکل وارڈ میں پچھلے ایک مہینوں سے کافی گندہ پانی آ رہا ہے یہاں کے وارڈ واسی کافی پریشان ہے اور ایسے میں یہ بچوں کا بھی اگزام بھی جاری ہے تو اگر بچے پانی پیتے ہیں گندہ پانی تو وہ بیمار پڑھیں گے تو ہم محلے واسیوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس کی شکایت نگر نگم سے انہوں نے کب سے کی تھی ہم لوگ کافی دن ہو گیا ہے نگر نگم میں شکایت کر چکے ہیں لگ بھک ایک مہینہ ہو رہا ہے نل سے گندہ پانی آ رہا ہے پیلیا کی سکایت ہو رہی مگر نگر نگم کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ پانی کو ساپ کیا جائے بچوں کی پریشہ کا سمایہ آ رہا ہے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو بچے پڑھائی کیسے کریں گے گندہ پانی کے ساتھ ساتھ بادبود اور پانی بھی آ رہا ہے بادبود اور پیلا پانی بھی آ رہا ہے پچھلے ایک مہینہ سے بچے لوگوں کو پیپر بھی چڑھ رہا ہے چیتہ نہیں ہو سکتے بچے بیمار ہو جائیں گے تو پیپر کیسے دیں گے اس ایک دن مہینے سے پانی بہت گندہ آ رہا ہے پر بارش ہوئی تو پانی اور جیدہ گندہ ہو گیا بہت پیلا ہو گیا کیڑے آ رہے ہیں اور بچوں کو بڑو تو ہیں ہی پریشان بچے بھی بہت پریشان ہیں ابھی بار ہیں ویرل فیور ہے اور سردیکھا کی بکھار ہو رہا ہے میرے بچوں کو بھی پیپر چل رہا ہے اور سب بچوں کو پیپر چل رہا ہے بہت مشکل ہو رہی ہے ان کو سکول جانے میں اور پڑھائی کرنے میں تو جیسا کی سنا آپ نے وارڈ واسیوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر پچھلے ایک مہینوں سے کافی زیادہ گندہ پانی آ رہا ہے اور گندے پانی پینے کی وجہ سے بچے کافی بیمار ہو رہے ہیں کیمیرامین رویندر کے ساتھ سپریہ پانڈے سواراج ایکسپریس رائپور